مزکار کشش نیوز کی نو بجے کی خبر میں سواگت ہے آپ کا میں کاشف ملک بڑھتے ہیں خبروں کی طرف جہاں سپول کے مریچہ گاؤں کے پاس بڑا پل حادثہ ہوا ہے نرمان ادین پل کا سلائب گر گیا اور کئی مزدوروں کے دبے ہونے کی سوچنا ہے موقع پر لگتار رسکیو آپریشن جاری ہے گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کڑایا گیا اس ڈی ایم نے ایک کی موت کی بھی پسٹی کی ہے دیش کے سب سے لمبے پل کا ہو رائے نرمان کوسی ندی پر بھیجا بکار کے بیچ بن رہا ہے مریچہ گاؤں کے پاس بڑا پل حادثہ ہوا ہے سپول میں جس میں ایک مزدور کے مر جانے کی خبر ہے اور کئی مزدوروں کے سلائب کے نیچے دبے ہونے کی خبر ہے جن کے لیے رسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے اور گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے اس ڈی ایم نے ایک کی موت کی پسٹی کی ہے دیش کے سب سے لمبے پل کا ہو رہا ہے نرمان وہیں کوسی ندی پر بھیجا بکار کے بیچ بن رہا ہے یہ پل تو دیش کے سب سے لمبے پل کا نرمان ہو رہا ہے جس کا سلائب نیچے گر جاتا ہے اور ابھی تک کارنو کا پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کس طرح سے بھیاوہ تصویر ہے کہ اتنا بڑا سلائب اچانک نیچے گر جاتا ہے کام کرتے ہوئے مزدور نیچے دب جاتے ہیں ان کے لئے رسکیو آپریشن چلائے جاتا ہے پرشاسن پوری تکپرتہ کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے آپ لوگوں کی بھڑو بھی دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا آتنک وہاں مجھ گیا ہوگا جب یہ خبر پھیلی ہوگی کہ ایک سلائب گر گیا ہے اور اتنا بڑا جو دیش کا سب سے لمبا پل بنانے کی جس کو قواعد کے ہے جس کو کوشش ہے جس کا دعویٰ ہے اس کا ایک سلائب نیچے گر جاتا ہے کئی مزدور پھنس جاتے ہیں آخر کار یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک مزدور کی موت ہو جاتی ہے اور کئی لوگوں کو گمبیر چوٹے ہیں جن کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا اس کے علاوہ سلائب کے نیچے بھی لوگوں کے دب جانے کی سوچنا ہے جس کے لئے رسکیو آپریشن جاری ہے تو سپول کے مریچہ گاؤں کے پاس یہ بڑا پل ہاتھ سپریش آیا ہے جس میں گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے دیش کے سب سے لمبے پل کا نرمان ہو رہا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کتنا بھیاوہ کتنی خطرناک تصویر ہے بھی اس سے ٹوٹا ہوا سلائب کی تصویر ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اور ایک بہت بڑی سنکھیا جو وہاں کام کر رہی تھی اس کے پس جانے کی امید جتائی جا رہی ہے کہ وہ نکل جائیں گے رسکیو آپریشن جاری ہے لیکن فیلحال جو سبھاونا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آشنگا ہے کہ بہت لوگ اس کے نیچے دب گئے ہیں رسکیو آپریشن جاری ہے پرشاستن اپنی تطپرتہ اور مستعدی کے ساتھ رسکیو آپریشن میں لگا ہے لیکن ایسا حادثہ کیوں ہوا یہ سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں یہ پرشت ضرور کھڑا ہوتا ہے کہ یہ حادثہ پیش کیوں آیا ایسے کیا استھتیاں رہیں کہ اس کی وجہ سے ایک سلائب نیچے گر جاتا ہے اتنے بڑے پروجیکٹ کا ایک سلائب ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے جس کے ساتھ اتنی زبردست لاپروہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے تو آخر ان کے پیچھے کے کارنوں کا اور ذمہ دار جو لوگ ہیں اس کے لیے ان کے لیے انویسٹیگیشن ان کی ضروری ہے کہیں نہ کہیں یہ پتا چل رہا ہے کہ سوپول کے مریچہ گاؤں کے پاس جو یہ بڑا پروجیکٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پل نیڑوان کے دوران ہی سلائب ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے کئی لوگ نیچے پھنس جاتے ہیں تو اگر اس طرح کی چیزیں اس طرح کی لاپروہیاں یا کہیں نہ کہیں جو اس کے بنانے میں کوتا ہی بڑھتی گئی ہے لاپروہی بڑھتی گئی ہے یہ اس کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے تو پشاثن کی ذمہ داری ہے کہ جانچ کریں اور کارن بتائیں کہ یہ پل کا سلائب کیوں نیچے گرہ کیونکہ اتنے لوگوں کی زندگی ان کا پیسہ اور آپ سمجھ سکتے ہیں پروجیکٹ میں جو پیسہ لگا وہ سب کا سب کہیں نہ کہیں برباد ہو گیا تو یہ دیکھنے لائے خود سوچنے کی بات ہے کہ سرکار کا اتنا بڑا پروجیکٹ تو سپول کے ملیچہ گاؤں کے پاس یہ بڑا پل حادثہ پر ایش آیا ہے جس میں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ایک سلائب ٹوٹ کر نیچے گر گیا ہے نرمانہ دین پل ہے وہ اس میں کئی مزدوروں کے دبے ہونے کی سمباونہ ہے رسکیو آپریشن ضرور جاری ہیں لیکن گھائل جو ہیں ان کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا وہیں اس ڈی ایم نے ایک کے موت کی بھی پسٹی کی ہے تو دیش کے سب سے لمبے پل کا نرمان ہو رہا ہے کوسی نظی پر یہ بھیجا بکار کے لیچ یہ پل کا نرمان ہو رہا ہے تو اس ڈی ایم نے ایک کے موت کی پسٹی کی ہے وہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی بھیاوہ تصویر ہے جو سامنے پل کا نرمان ہے اس کا سلائب نیچے گرتا ہے آج بہت ہی زبردست ایک گھٹنا گھٹی جس میں کئی لوگوں کی جان جو ہے وہ جوکھم میں پڑ گئی ہے ایک کے تو مرنے کی بھی خبر آ گئی ہے باقیوں کو رسکیو آپریشن کے ذریعے نکالنے کی کوشش وہاں سے کی جا رہی ہے لیکن پرشاساً اس میں کتنا سفل ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن ایک جو سوال کھڑا ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح کیسے ایک نرمانہ دین پل جو ابھی بن ہی رہا ہے اس کے ٹوٹ کر گر جانے کی جو گھٹنا ہے وہ ہوتی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں ایک لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہیں نہ کہیں پروجیکٹ میں برتی گئی لاپرواہی کا نتیجہ ہے جس کی سزا ان بے قصور لوگوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے جو کہیں نہ کہیں اسی پل کے نرمان میں لگے ہوئے تھے وہاں کام کر رہے تھے اور آپ سمجھئے جو لوگ اس کے نیچے اس خبر پر ذارہ جانکاری کے ساتھ وشنو جڑ گیا ہے ہمارے ساتھ وشنو بتائیے ابھی کیا اپ ڈیٹ سے جس طرح کی تصویریں سامنے آ رہے ہیں وہاں تو بہت ہی ہردہ ویدارک اور ڈرا دینے والی ہے یہ کوشی ندی میں پول کا نرمان ہو رہا ہے بھارت مالا پروجیکٹ کے اتحاد یہ کام چل رہا ہے لگ بک دو سو کروڑ تعدیق کی لاغت سے پول کا نرمان ہو رہا ہے بتایا جارہا ہے کہ ایسیا کا سب سے بڑا یعنی ایسیا کا سب سے لمبا پول کا نرمان ہو رہا ہے اسی پول کا اسپین گیرا ہے اور اسپین کی نیچے جو ہے کئی مضروروں اور امیے لوگوں کے دبنے کی سوچنا ہے چرچہ ہے کہ کافی سنکشہ میں لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں لیکن ابھی جو ادھیکارک روپ سے جو پوشتی کری گئی ہے ادھیکارک پوشتی کے انوصار سدر ایسری ایم نے جو پوشتی کی ہے اس میں ایک کی موت کی ابھی بات کہی جا رہی ہے کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی چرچہ ہے پوشتی بھی کر دی گئی ہے پرساسنک اثر سے لیکن یہاں جو گھٹنا اصل پر جو بھیر ہے بھیر میں موجود لوگ ہیں پرسیت سدرتی ہیں تمام لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں مرتکوں کی جو ہے کافی آدھیک سنکھیا ہے مرتکوں کا سنکھیا بڑھنا تائی ہے وہیں صدر ایسری ایم نے بھی جو اسپس سبڑوں میں کہا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ مرتکوں کی سنکھیا بڑھ سکتی ہے اب تک ایک ہی کی موت ہوئی ہے لگ بھگ ایک سے ڈیو گھنٹے میں پورا آنکھڑا اسپسٹ سامنے آ جائے گا اس میں خلال ابھی ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے لوگ جو بھی دبے ہوئے ہیں ابھی بھی جو کچھ لوگ دبے ہوئے ہیں انہیں بھی باہر نکالنے کی کبائز جاری ہے اور سبوں کو اسپسٹا بھیجا جا رہا ہے کافی سنکھیا میں لوگوں کی بھیر بھی جو ہے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ گئی ہے لوگوں میں افراد تفری جیسی استھیتی ہے جی تو لوگوں میں افراد تفری جیسی استھیتی ہے اور آپ سامنے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا محول کریٹ ہو گیا ہے وہاں پر کہ لوگوں کا ستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ایک نہیں کئی لوگوں کے موت کی سنبھاونا اور آشنکہ جتائی جا رہی ہے اور کئی لوگوں کے فیلحال تو رسکیو آپریشن جاری ہے پرشاستان اپنا کام کر رہا ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ پروجیکٹ اتنا جو آپ دو سو کروڑ کا بتا رہے ہیں کہ دو سو کروڑ کا وہ پروجیکٹ اچانک بنتے بنتے اس کا ایک سلاپ گر جاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ کارن ابھی تک بتایا گیا ہے کی نہیں بلکل اب تک کچھ ہے یہ کارن اسفست نہیں ہو پایا ہے کہ آثیر کیوں گری لیکن یہاں لاپرباہی جو ہے نشتی طور پر ہوئی ہے سکی سائٹ پر جو ہے پھول کا جو ہے سبین گھر جانا بہت بڑی لاپرباہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ابھیانتاؤں کی لاپرباہی ہے کرمیوں کی لاپرباہی ہے ان تمام بندو پر بھی جو ہے نشتی طور پر جیلا پرشاسن کی پوری ٹیم جو ہے جانچ کی قوائد میں بھی جھوٹ گئی ہے اس سے پرورب جو بھی لوگ بچے مطلب جھکمی ہیں گھائل ہیں ان لوگوں کے لیے رسکی آپریشنس لائے جاتا ہے پرس پریورٹی یہ جکمیوں کو دیا جا رہا ہے جو بڑا حادثہ ہوا ہے ان لوگوں کو پہلے بچانے کا جو ہے پریاد کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے اس کی جانچ بھی کی جائے گی چونکہ بڑا حادثہ ہے یہ بھارت مالا پروجیکٹ کے رات نرمان چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دو دھائی سال میں یہاں پول بند کر تیار ہونا ہے اور کافی لمبا پول ہے اور مطلب اس طرح کا بیچ میں ہی حادثہ ہو گیا ہے مریچہ گاؤں کے پاس تو نیسی طور پر یہ کہا سکتے ہیں کہ جانچ کی جائے گی اور جانچ میں جو بھی دو سی پائیں جائیں گے ان سبوں کے سلاب جو ہے کارا روائی بھی گئی مانی جا رہی ہے جی تو وشری یہ بتائیں کہ رسکیو آپریشن میں وہاں کیا کیا جا رہا ہے اور ابھی تک کتنے ادھیکاری پرشاہسن کی طرف سے وہاں پہنچے ہیں جی بلکل ادھیکاریوں کی ٹیم جو ہے لگوک جو ہے پوری ادھیکاریوں کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے جیسے کی صدر انچل کے جو بھی مطلب اعلی ادھیکاری ہے آرو ہو سی اوز ہو یا پولیس پتہ ادھیکاری ہو پولیس جوان ہو سب وہ کے سب جو ہے وہاں پہنچے ہوئے ہیں میڈیکل ٹیم کو بھی جو ہے گھٹنا اصل تک جو ہے بھیجا گیا ہے ایمبولینس سے بھی جو ہے لوگوں کو باہر نکالنے کا کام جاری ہے جی تو آپریشن لوگوں کو آپریشن جاری ہے رسکیو آپریشن جاری ہے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں لیکن فیلحال موت کے خبر آئی ہے اور اشنکہ یہ جتائی جا رہی ہے وشنو کے وہاں کئی لوگ دبے ہوئے ہوں گے کتنا بڑا پروجیکٹ جو دیش اور راج کی اچھا وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں وشنو آپ کو کیا ایسی بات کتنے بجے لگ بگ یہ گھٹنا گھٹی ہے لگ بگ جو ہے سات سوہ سات بجے کے پاس جو ہے یہ گھٹنا گھٹی ہے اور اسی سمجھ سے جو ہے ٹھیک پکار متی ہوئی تھی اور لوگ جو ہے دوڑے دوڑے جو ہے پہنچ رہتے حالانکہ نزدیک میں جو ہے اسپطال بھی نزدیک میں جیلا مکتالے تو اس خبر پر ہمارے ساتھ اس جیو اندرویر جڑ چکے ہیں آپ یہ بتا یہ اندرویر کیا کس طرح کی یہ گھٹنا گھٹی ہے جس میں اتنے مزدور پھنس گئے اور اچانک نرمانہ دین پل گر جاتا ہے تو وہاں رسکیو آپریشن میں کیا کیا جا رہا ہے سمپک ٹوٹ گیا ہے فیلحال ہم آپ کو بتانے کہ کس طرح سے ایک کی موت ہو جاتی ہے اور کئی لوگ سلاپ کے نیچے آ جاتے ہیں نرمانہ دین پل بنتے بنتے گر جاتا ہے تو وشنو ایک بات اور بتائیں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ رسکیو آپریشن ضرور جاری ہے اسثانیے لوگ بتا رہے ہیں کہ سات سوا سات کیا آس پاس کی یہ گھٹنا ہے تہہے کہ وہاں ایک خاص قسم کا دہشت پھیل گیا ہوگا تو لوگوں نے جو پہلی پرتکریا بتائی آپ کو وہ کیا بتائی کہ وہاں سب سے پہلے کیا ہوا چونکہ اب تو ہم دیکھ رہے کہ بھیڑ جڑ گئی ہے لیکن جب یہ ہوا ہوگا تہہے کہ آواز ہوئی ہوگی اور چیخ پکار مچا ہوگا تو سب سے پہلی پرتکریا کیا تھی بلکل پول کے گرنے کے بعد جیسے ہی دھرام سی آواز آئی آواز سن کر لوگ چونک گئے آس پاس کے جو لوگ تھے وہ دورے دورے سب سے پہلے گھٹنا سل پہنچے جیسا کہ یہ لوگ بتا رہے ہیں اس کے بعد کئی لوگ دوے ہوئے تھے اس کے بعد آسانیے لوگوں کے دورہ جو ہے پرشاستنی کالا دیکھاریوں کو جو ہے سون کر جو ہے سوچنا دی گئی لیکن یہاں سب سے بری مارمک بات یہ بھی ہے کہ پرشاستنی کا سر کے جو بھی آدھیکاری تھے انہوں نے ریسپونس لیتے ہوئے جو ہے ریسکیو آپریشن جو ہے سرو کر دیا جس کارن جو ہے کئی لوگوں کے بہتنے کی بھی یہاں پرول سمبابنائیں بتائی جا رہی ہے اور ابھی بھی جو ہے حالانکہ ریسکیو آپریشن چلدہ آئے تو کیا ابھی میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ ابھی اس ریسکیو آپریشن میں کتنے لوگوں کو باہر نکالا گیا ہے بلکل سیفلی بلکل ایک درجن لوگوں کو جو ہے سیفلی ابھی بتایا جا رہا ہے کہ باہر نکال لیا گیا ہے اور ایک کی موت تو جو ہے ایک دم کنفرم کر دیا گیا ہے بلکل بلکل کئی لوگوں کی حالت گمبیر ہے یہاں جو ہے کئی لوگوں کی حالت گمبیر ہے ان لوگوں کا جو ہے ٹریٹمنٹ ابھی جاری ہے صدرہ سوطال اور انیت راست پتال تو تیہ ہے کہ وہاں کم مج گیا ہوگا اور آس پاس کے جتنے بھی چکت سالے ہیں وہاں بھیڑ لگی ہوگی اور وہاں ستھانی لوگوں میں جو وہاں مزدوری کر رہے ہیں ان کے ہی گر جو سلائب گر جانے سے وہ پھنس گئے ہوں گے تیبات ہے کہ ایک آتنگ کا محول ہوگا تو آپ یہ بتائیں مجھے کہ وہاں کس طرح کے حالات جو سب سے زیادہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسکیو آپریشن کافی ہو رہا ہے لوگوں کو جو راحت فلحال وہاں چاہیے پرشاسن وہ پہنچا رہا ہے بلکل بلکل پرشاسنی کا اثر پر یہاں کوئی کتا ہی نہیں برتی جاری ہے پرشاسن کا جو ہے یہاں پرنسہیوگ دیکھنے کو مل رہا ہے جو لاپروہی کی گئی ہے کیونکہ لاپروہی کے قارن ہی اس طرح کا حادثہ ہوا ہے پول کا اسپین گر گیا اسے لے کر بھی جانچ کی جائے گی جیسے کہ جیلا پرشاسن کی اور سے پرتکلیا آ رہی ہے کہ اس پر بھی جو ہے ایک دم کارروہی کی پرچڑیا سروع کی جائے گی اس سے پہلے لوگوں کو بچانے کا کام چل رہا ہے تو فیلال سوال رسکیو آپریشن کے ذریعے لوگوں کو بچانے کی ضرور کوششیں کی جارہی ہیں لیکن یہ سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے کہ ایک نرمانہ دین پل کا سلایب بنتے بنتے کیسے گر جاتا ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے وشنو آپ کا شکریہ خبر پر نظر بنائے رکھیں تو فیلال وقت تک چھوڑے سے بریک کا جلد حاضر ہوں گے